سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام سمجھ تو گیا ہوگا میں جی ہاں میں ہوں آپ کا میزبان خطوصی مٹو اور میرے ساتھ تشریف فرمائے فہیم خان ناظرین آپ کو بتائے چلیں کہ نون لیگ دنیا بدل چکی ہے سورج بھی چوبیس گھنٹے میں اپنی جگہ بدل کر واپس آ جاتا ہے لیکن نون لیگ کے جو ارکان اسمبلی ہیں یا نون لیگ کے جو بھی وفادار ہیں وہ ابھی تک خان صاحب کی جو سپیچ ہے اس کے اس تقریر کے سہر سے باہر نہیں نکل پائے جی ہاں ان کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب ایڈوانٹیج لے رہے ہیں ان کی سپیچ انگریزی میں تھی پہلے اس کا اردو ترجمہ آنے دیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس تقریر پہ خوش ہونا ہے یا نہیں ہونا بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا کیونکہ انگریزی میں ایک مرتبہ پہلے بھی آپ لوگ فیصلہ سن کر خوب مٹائیاں باٹ چکے ہیں سیلیبریٹ کر چکے ہیں لیکن جب اس کا ترجمہ آیا تو پتا چلا ہاں وہی لگ گئے لسن سمجھتا گیا ہوگا اور ناظرین ایک سروے کروایا گیا ملک بھر میں جس سے یہ پتا چلا ہے کہ ملک میں موجود جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان میں ڈپریشن کی بیماری زیادہ پروان چڑھ رہی ہے جی ہاں ڈپریشن ان کے دماغ کو ان کی زندگی خوشیوں کو ایسے کھا رہا ہے جیسے کہ انہیں کائی لگ گئی ہو جی ہاں ان میں جو تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے وہ ہے نوکری پیشہ افراد کی وہ اسی ڈپریشن میں زندہ ہے کہ آج نوکری ہے کل رہے نہ رہے وہ اسی ڈپریشن میں زندہ ہے کہ آج تنخواہ مل رہی ہے کل ملے نہ ملے وہ اسی ڈپریشن میں زندہ ہیں کہ آج تنخواہ نہ ملے اور کل نوکری بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے اس کے علاوہ دوسری تعداد کاروباری افراد کی ہے جی ہاں وہ پریشان ہے کہ فلاں قسم کے ان پر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں بہت سارے ان کے اوپر جو ہے وہ باؤنڈنگز کر دی گئی ہیں انہیں محدود کر دیا گیا ہے ایک لیمٹ کر دی گئی ہے ان کے کاروبار کی لیکن ان دونوں سے زیادہ ڈپریشن جن افراد میں پائے جا رہا ہے وہ ہیں شادی شدہ مرد حضرات جی ہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ اساسے بینک میں رکھیں تو حکومت ان کا حساب مانگ لیتی ہے اور ان پہ چھاپا مار دیتی ہے اور انہیں سیز کر لیتی ہے اس سے بچانے کے لیے اگر وہ اساسے گھر میں رکھیں تو بیگم ان پہ چھاپا مار دیتی ہے ان کا حساب مانگتی ہے اور سیز کر دیتی ہے بندہ کرے تو کیا کرے نیلا توڈا ایک بڑی اچھی چیز ہے اگر بس اور ناظرین کہتے ہیں آیا لانیے نہیں تیرا ویڑیا والا ویا ون آیا جی ہاں روٹی کپڑا اور مکان کے متلاشی حضراتوں کے لیے خوشکبری جی ہاں وہ خوشکبری یہ ہے ناظرین کہ موجودہ حکومت نے عوام کو ریلیو دینے کا اعلان کر دیا ہے موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم آٹے کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے بلکل بھی آٹے کی قیمت نہیں بڑھائی جا رہی ہے جو پرانی آٹے کی قیمت تھی وہی آٹے کی قیمت رہے گی چاہے بجٹ آ جائے چاہے توفان آ جائے چاہے جنگ ہو جائے چاہے سنامی آ جائے آٹے کی قیمت نہیں بڑھائیں گے ہم صرف گندوں کی قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اگر اس سے آٹا اپنی قیمت خود بڑھا لے تو یہ آپ آٹے سے پوچھیں ہم سے کیوں بڑھائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے جانگیر سرین کی تو آٹے کی ملی بھی نہیں ہے ہم کیا کہا ہمیں بتایا ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا اور ناظرین مچس بم برفی بم پیٹرول بم کی شاندار کامیابی کے بعد عوام پر گرائے جا رہا ہے ایک بار پھر بجلی بم جی آپ بجلی بھری ہے میرے آنگ آنگ میں جو مجھ کو چھوے گا وہ جل جائے گا ہمیں کئی سے اطلاع ملی ہے انہوں نے ایسا کہا ہے ہمیں نہیں بتا کس نے کہا ہے بہرحال عوام پر یہ بجلی بم گرائے جا رہا ہے اور ایک روپے چھاسی پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے بجلی میں لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے غریب عوام کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا کیونکہ انہیں ویسے بجلی نہیں مل رہی نہ ان کی بجلی آئے گی نہ ان کا زیادہ بھی لائے گا اس لئے ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چل کرو اور چار پائی چھت پہ ڈال کر سو جاؤ ویسے یہ کراچی کے اندر ہی ہو رہا ہے یا پوری پاکستان میں یا کئی اور کسی اور ملک میں بھی ہوتا ہے کہ شام ساڑھے چھے بجے سے لے کے ساڑھے دس بجے تک بجلی کے ریٹس الگ ہیں ساڑھے چھے سے ساڑھے دس بجے تک ایسا ہم کیا کرتے ہیں ذرا سوچیے اور ناظرین روک سکو تو روک لو والی باجی چلا چلا کے تھک گئے لیکن عوام کسی چیز کو روک نہیں پا رہی جی ہاں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر لی رہی ہے وہ تو ان کے اپنے والد ہیں وہ بھی حسن اور حسین نواز کو ملک آنے سے نہیں روک پائے بلکہ ملک سے جانے سے بھی نہیں روک پائے بیچارے کیا کریں گے اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ خبر انتہائی افسوسناک ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تھا وہ مسترد کر دیا گیا ہے اب پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کی جا رہی جی آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ پیٹرول مٹی کا تیل اور اس سے ملتی نلتی ایک اور چیز کی قیمت میں کمی نہیں کی جا رہی ہے اس چیز کا نام ہم لیں گے نہیں وہ ستائیس اککوبر کو اسلام آباد میں جب ملین مارچ نکالیں گے تو آپ کو نظر آ گیا ہے ناظرین وقت ایک ایسی چڑیا کا نام ہے جو کسی کے لیے نہیں رکھتا جی ہاں وہ چڑیا چہچاہاتی رہتی ہے جنگلوں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں ہر جگہ ہر وقت لیکن رکنے کا نام نہیں لیتی جہاں رک گیا وہاں سفر تمام ہوا اسی لیے آپ کو بتائیں گے کہ ایک سیاسی شخصیات اسپیشلی ایسی ہوتی ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتی ہیں جی ہاں اور ایسی ہی ایک شخصیت کراچی میں پائی گئی جنہیں مرے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا لیکن وہ ابھی تک زندہ ہے دیکھیں اس تصویر آپ کس کا سمجھے تھے کل بھی آج بھی گاندھی جی مہاتمہ گاندھی رسس والوں نے جنہیں مروایا تھا رسس سوچیں جس پارٹی کے نام میں دو بار ایس ہاتا ہے وہ کیسی ہوگی ناظرین محبت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ جتنا بھی روکنا چاہیں یہ روک نہیں پاتی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پانی اور اپنا رستہ خود بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے محبت بھی اپنا رستہ خود بنا لیتی ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیشہ سے ہی وزیراعظم عمران خان صاحب سے لوگوں کو محبت رہی ہے یار یہ پلیس سیتا وائٹ کی فٹو اٹھا دو جی ہمیشہ سے ہی عمران خان سے لوگوں نے محبت کیا بس اس کے اظہار کا طریقہ کار مختلف رہا ہے یہ ریحان کی بھی فٹو اٹھا دو ہاں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایسے ہی ایک طریقے کی جس میں عمران خان صاحب سے اظہار محبت کیا گیا ہے دیکھئے اس فٹو اس طریقہ کار کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ محبت کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اب اس میں فرمایے رہے ہیں جنہوں نے کارڈ چفایا ہے کہ برقردار محمد شعب صراج عبدالعزیز صراج صاحب کے ساتھ زادے کی شادی خانہ آبادی حمرائے دختر حاجی بحمد اسماعیل خان صاحب سے ہونی قرار پائی ہے آپ کے آنے سے ہمیں اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی عمران خان کے وزیر آزم بننے پر ہوئی تھی اب یہاں اس کارڈ کے اندر دو چیزیں ہیں یا تو یہ واقعی ہی بہت زیادہ خوش ہیں عمران خان صاحب کے وزیر آزم بننے سے یا پھر یہ کوئی پٹواری ہے یہ کوئی پٹواری ہے یہ بندے کم کرانا چاہتا ہے اب لوگ کنفیوگ رہے ہیں کیسے کنفیوگ رہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے بتاتا ہوں یہ تو آپ پہنچے شادی میں آئیڈرس آپ کے سامنے آپ کو پتا چلے گا سمجھتا گیا ہوگا ناظرین اس وقت ملک کی حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر شخص ہر فرد غمزدہ نظر آتا ہے بلکہ اس وقت کیا بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ملک اس وقت تاریخ کے نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے اس موڑ کا ہمیں اس وقت پتا چلا جب عمران خان صاحب وزیر آزم بنے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یو ٹرن یعنی موڑ کے واپس لینے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور یہی طریقہ کار ایک عظیم لیڈر کی نشانی بھی ہے بہرحال موڑ کا تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ کیا ہے پر بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ بچارے آپ نے سنا ہوگا ساٹھ سال کے بعد ایک عام فہم فقرہ ہی اس کیا جاتا ہے سٹھی آگئے تو کیونکہ ساٹھ سال کے ہو گئے اس لئے سٹھی آگئے یہ کہا جاتا ہے کہ ساٹھ سال ہو گئے سٹھی آگئے اب بڑی عمر کے جو افراد ہیں جب ان سے پوچھی جائے یہ وجہ کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں آپ تو بتائیے اپنی پریشانی کی وجہ تو وجہ ان کے پاس خاص کوئی کچھ ہوتی ہے نہیں وہ اہم ہی اپنی وجہ بتا دیتے اپنی یادوں میں گنگ یار اوہ فرا اپلاوڈ جو ہے ساٹھ ہزار کا مل جاتا ہے نہیں لیا آج ساٹھ لاکھ کا نصیب جاتا ہے نصیب ناظرین خواتین کو اپنے شہروں سے بڑی محبت ہوتی ہے اتنا پیار بس کیا ہی بتاؤ اسی طرح کی ایک خاتون ایک بیوی اپنے شہر کے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے دیکھا کہ شہر کے گال پر ایک مچھر بیٹھا ہے ساٹاک سے انہوں نے ایک گال پر چماتہ رشید کیا اور مچھر وحی پر فوت ہو گیا شہر نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہ منوس میرے شہر کا خون چوس رہا تھا یہ میں کیسے برداش کر سکتی ہوں شہر آپ دیتا ہوں شہر نے کہا بیگم اگر ایسے ہی تم میرا خون چوسنے والوں کو مارتی رہیں تو ایک دن خودکشی کرنی پڑے گی اور ناظرین کوئی بھی کاروبار چھوٹایا بڑا نہیں ہوتا ایسا کہنا ہے سردپار کے جو ہمارے سائر لو دی ہیں ان کی والدہ کا لیکن ہم یہاں ان کا تذکرہ نہیں کریں گے ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو اپنے پرسنل پرائیوٹ کاروبار بھی کرتے ہیں بزنس بھی ہے ان کا بس ایک خان صاحب کا بزنس نہیں ہے اور وہ کسی کا رہنے بھی نہیں دیں گے یہ ان کا اپنا ایڈنڈا ہے ہمارا میں بہت سے سیاستدان اپنا بزنس کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے سیاستدانوں کو کون سا بزنس کرنا چاہیے آئیے دکھا دیں ارساد راستوں تو اڈیخ مواستے خالص کھوئے ملائی والی لاشی پستا بدام رب علی کل فی تیار کردائی کھنڈی تھار کل فی دیل بہار کل فی کھوئی ملائی والی کل فی لاشی پستا بدام رب علی کل فی کھاؤ پائی جان کل فی دس ر پی دی پندر پی دی ویر پی دی پنجر پی دی سپیشل پدام پڑا نی لگ دا قل فی دا اور ناظرین نون لیگ کا لا پتہ شہزادہ ایک مرتبہ پھر میدان میں واپس آ گیا ہے جی نہیں ہم بالکل بھی حسین نواز کی بات نہیں کر رہے نہ ہی ہم حمزہ نواز کی بات کر رہے ہیں نہ ہی ہم حسن نواز کی بات کر رہے ہیں نہ ہی ہم عصاق دار صاحب کی بات کر رہے ہیں اصلا نون لیگ کے اتنے سارے شہزادے گم ہوئے ہیں ان کے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اس لیے میں بتا دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں تلال چودری صاحب کی جی ہاں ان کے میدان میں آتے ہی لوگوں نے میدان خالی کر دیا اور انہوں نے کہا بھائی جو کرنا ہے آپ ہی کر لو ہم چلے پر وہ اب سیاسی میدان میں واپس آ گئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے کیا دھواندار انٹری کی کیا دھواندار انٹری کی ہے کہ اپنا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا اور لا جواب کر دیا سب کو ان کا کہنا ہے کہ یہ تقریر جو عمران خان صاحب نے یو این جی اے میں کی ہے یہ میاں صاحب جو ہیں چار سال پہلے کرنے والے تھے انہوں نے پرچی پر لکھ بھی لی تھی لیکن وہ پرچی کہیں گم ہو گئی اب یہ تقریر سنی تو پتہ چلا کہ پرچی کہاں گئی تھی یعنی اس میں تلال چودری صاحب نے خان صاحب پر پرچی چرانے کا الزام بھی لگا دیا اب فیاض الحسن چوہان کا جواب آنے تک انتظار کیجئے اور ناظرین تقریر کی اگر بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مفقر نے کیا ہی خوب بات کہی انہوں نے کہا اچھا ہوا کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر زبانی یاد کی پرچی پر نہیں لکھی کیونکہ جس تنی لمبی ان کی تقریر تھی وہ ایک دو پرچوں پر تو آنی سکتی تھی پرچی کی بوریاں لے جانی پڑتی ویسے خان صاحب اپنے ساتھ پرچی لے کے گئے تھے آپ نے شاید غور سے دیکھا نہیں گنڈاپور صاحب تھے وہاں پر اور ناظرین مہنگائی کا دور چل رہا ہے اور مہنگائی کا دور بہت مشکل ہوتا ہے جینا مشکل ہوتا ہے مرنا مشکل ہوتا ہے رہنا مشکل ہوتا ہے سہنا مشکل ہوتا ہے چپ رہنا مشکل ہوتا ہے کہنا مشکل ہوتا ہے ہر چیز میں مشکل ہوتی ہے اسی طرح ایک فقیر رات کے وقت ایک دروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے بابا مالک مکان جب دروازہ کھول کر باہر آتا ہے تو حقہ بکہ رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ دوپہر میں بھی یہی فقیر آیا تھا اور خیرات لے کر گیا تھا اس پر غصے ہو کر مالک مکان کہتا ہے یار دوپہر میں میں نے تمہیں بابا جی خیرات دیئے رات میں پھر آگئے ہو یہ کیا بے شرمی والی عرکت ہے جس پر بابا کہتا ہے بابا اوور ٹائم لگا رہا ہے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے اوور ٹائم تو بنتا ہے اومیر بھائی تم بھی لگا لیں بونس ملے گا بونس ملے گا اور ناظرین پاکستان کی دھوم تو دنیا بھر میں ویسے ہی اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ ہمیں سب کے پیسے دینے تو سب ہمیں اچھے سے جانتے ہیں پر وزیراعظم صاحب کی تقریر کے بعد تو ایسی ایسی جگہ اس ایڈیا میں دھوے نکلیں کہ آپ کی سوچ ہے ایک جگہ اس کا میں تذکرہ آپ کو کرتا چلوں کہ وہ ہے مودی جی کی حویلی مودی جی کی حویلی وہاں سے بھی بڑے دھوے نکلے ہیں اور اب تو یہ سننے میں آیا ہے کہ اس خوف سے مودی جی نے اپنے تمام لڑاکہ تیاروں پر ایک طرف لکھوا دیا ہے کہ خیر نال جاتے خیر نال آ اور دوسری سائٹ جو کہ پاکستان کی سائٹ سے اڑھ رہے ہیں اس طرف لکھوایا ہے تو لنگ جا ہڈی خوار جو سوچ رہا تھا وہ صحیح ہے لیکن حویلی ناظرین پاکستان میں یہ فکرہ بہت مشہور ہے کہ کوئی اپنا کام نہیں کرتا لیکن دوسرے کے کام میں تانگ ضرور رڑاتا ہے کافیت تک صحیح بھی ہے لیکن یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہے آندھی آئے یا توفان کھڑے ہیں سینہ تان اپنا کام کرتے ہیں جوان اور کسی بھی موسم کسی بھی کوئی آسمانی آفت آئی بھی ہو یا زمینی آفت آئی بھی ہو کسی بھی قسم کا کرفی ہو وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ ان صاحب کو بارش ہو رہی ہے توفانی شدید بارش ہو رہی ہے درک گر رہے ہیں پیڑ پودے ٹوٹ رہے ہیں لیکن یہ جوان ابھی بھی پتوں کو پودوں کو پانی دینے میں لگا ہے مطلب جو بارش ہو رہی ہے وہ پانی ہے ہی نہیں نا وہ کوئی تھوک رہا ہے پانی یہ ہے جو یہ پتوں پر ڈال رہا ہے یہ اصل میں ایچ ٹو او جو ہے وہ یہ ہے جو یہ بندہ ڈال رہا ہے جو بارش میں آ رہا ہے اس میں کاربن ڈاک شیڈ اور پتہ نہیں کون کون سی گیسز وہ مکس ہوئی نہیں ہے اصل والا پیور یہ ہے اس کا پی ایچ لیول بھی ایٹ ہوگا آپ چیک کروائیے گا یہ مہنتی انسان ہے یہ وہ لوگ ہیں پودوں کو اس طریقے سے پانی ڈالیں گے تو کبھی کسی زمانے میں انہیں بھی گارڈن کا کوئی ڈیریکٹر لگا دیا جائے گا اور پھر ان کے گھر بھی آ ہر دن ہووے سڑا عید ورگاہ ہر رات سڑی شبرات ہو سمجھتا گیا ہوگا ناظرین کہوے ہیں ہم ہے پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہر میدان میں ہر توفان میں ہر مشکل میں جیتیں گے ہم ہے پاکستانی ہم تو جیتیں گے آج جیتیں گے دنیا بر میں ٹیلنٹ کی کمی کیوں نہ ہو جائے لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ کی کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کیا ہے مٹھو ایک ویڈیو لائے آئیے دیکھتے ہیں میں خود اپنا ٹیلنٹ دکھا رہا ہوں لوگ کہتا ہے میں بھوکا نہیں مروں گا اور ناظرین پاکستانی ہر وقت بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کو تیار رہتے ہیں اس کی اہم وجہ ہے ہمارے شادی شدہ افراد جی ہاں ہمارے شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی ایک ایسوسییشن ہے انجمن مظلومان شہر کمیٹی جس کے سربراہ نے بھارت کو یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ ہم پر حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچ لینا ہم زندگی سے اکتا چکے ہیں یا تو ماریں گے یا مر جائیں گے فیصلہ تمہارا یہی بات تو عمران خان صاحب نے انگلیش میں کہی تھی ہاں یار ان کی بھی تیسری ہے ایسا ہوتا بھٹھو سمجھتا گیا ہوگا اور ناظرین بول کفارہ کی شاندار کامیابی کے بعد پیش خدمت ہے زندگی بزدار ہے معاف کریے گا میرا مطلب ہے وزیرعالہ وسیم اکرام پلاس in the right corner the one and only treated two hundred and sixty pound عثمان بزدار صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کابینہ میں ان لوگوں کو ہرگز نہیں رہنے دیں گے جن کی کارکرتگی ناکس ہے نہیں نہیں سر ایسے نہیں سر پلیس تھوڑا گوھر کریں مطلب ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کام آ جائیں ہو سکتا ہے وہ مطلب آپ دیکھیں ایک کچرہ بھی اپنی جگہ بدلتا ہے تو وہ تو پھر انسان ہے ایسا نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے یہ والا فارمولا لگایا تو آپ خود کو کیسے نکالیں گے سر نہیں نہیں ہو پائے گا نہیں رہا رن دیا بیان چینج کریں اور مسلم لیگ نون کے صدر چھوڑے میاں صاحب عرف جالب ٹو المعروف میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کی شاندار کامیابی نے کہا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو عوامی مارچ کر رہے ہیں یہ مسئلہ پہلے اے پی سی میں لائیں پھر آزادی مارچ کی بات جو ہو رہی ہے وہ پہلے اے پی سی میں لائیں پھر اس میں بات کریں گے جس کے جواب میں مولانا فضل عیمان صاحب نے کہا ہے Every night in my dreams I feel you I feel you All the heart will tell you Go on Near far Wherever you are I believe That the heart will go up in the door Oh my god فیسے سر شہواج شریف صاحب کو دیکھ کے ہمیں بھی Kate Winslet یاد آ جاتی ہیں آپ کو بھی آ دیں It's okay Mithu Bہت بری بات Bہت بری بات ایسی کیپ پہننے والے ہر شخص کی پینٹنگ نہیں بنتی ہے کیا رہ پینٹنگ نہیں اور ناظرین چینی صدر شیم پانگ دون مونگ پھلی نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت چین کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی چین اتنا آگے جائے گا اتنا آگے جائے گا کہ لوگ خود کہیں گے جا بھائی تُو چلا جائے اتنا آگے جائے گا چین کوئی بھی نہیں روک سکتا سب بلکل ٹھیک بات ہے لیکن چین کی آبادی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کی اہم وجہ آپ کو بتائیں ناظرین اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ سارے چینیوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے ناظرین ایک پاکستانی کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے مہنگائی سے نہیں کراچی کا اگر شہری ہو تو میر کراچی سے نہیں لاہور کا شہری ہو تو خادم آلہ کے اقدامات سے نہیں پشاور کا شہری ہو تو کیا پرویس کھٹک کی صحت سے ہو سکتا ہے لیکن نہیں ایک عام پاکستانی سب سے زیادہ ڈرتا ہے اپنی بیوی سے اور ایک ریسرچ ایک سروے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ متعدد پاکستانی شہروں نے میڈم نور جہاں کا یہ گانہ جب سنا جدو ہولے جائی لیندی میرا نام جدو ہولے جائی لیندہ میرا نام میں تھا مر جانے ہو یہ گانہ سن کے کئی مرتبہ وہ شہر اپنی بیوی کا نام ہولے ہولے لے چکے ہیں لیکن مطلوبہ نتائج ابھی تک محصر نہیں بسکتے اور ناظرین تھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا پڑا پوسٹر نکلا ہیرو پہ شاور بیٹروں کا کام مکمل ہو گیا ہے جس پر تنقید کی جاتی اپوزیشن کی جانب سے ہر لمحہ ہر وقت ہر جگہ پر ہر فورم پر یہی کہا جاتا تھا حکومت وقت کو کہ آپ پہلے پشاور میٹرو تو بنا لیں پھر بات کیجئے گا وہ پشاور میٹرو بن گئی ہے اور اس کے پیچھے لکھوا دیا گیا ہے جلنے والے تیرا مو کالا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ پشاور میٹرو یہ بس کا نمبر میٹرو بن ہے ہاں یہ چینل کا نام ہوتا ہے بس کا بھی نام ہوتا ہے معاف کیلئے گا ناظرین ابھی پشاور میٹرو کا کام جاری ہے ناظرین نئی حکومت جب سے آئی ہے کیونکہ نیا پاکستان بنا دیا گیا ہے تو ہم نئی حکومت ہی انہیں کال کریں گے اس وقت جو حکومت ہے اس نے ٹیکسز کے اوپر بہت زور دیا ہے ہر شخص کو ٹیکس دینا ہوگا اور اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا اگر ہم آج ٹیکس دیں گے تو کل ہمارے ملک کا بچہ بچہ اس ٹیکس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اب صرف انسانوں نے ہی نہیں یہ بات جانوروں نے بھی سمجھ لی ہے اور دیکھئے یہ پرندہ کتنی خوبصورتی سے اپنا گھوصلہ بنانے کے لیے ٹیکس دے رہا ہے لیکن اگر یہ گھوصلہ بنانے کے لیے ٹیکس دے رہا ہے تو اس بات کا بھی ٹیکس لاغو ہونا چاہیے کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے بلکہ کوئی جانور کپڑے نہیں پہنے جانوروں کے کپڑوں پر بھی ٹیکس لگائے اگر جانور کپڑے نہیں پہنے رہا اس کو بنگ کر دے اور ناظرین بچے من کے سچے ہوتے ہیں اسی لیے دماغ کے تھوڑے کچھے ہوتے ہیں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اس تیار ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کی بہت سے دور نہیں رکھیں گے تو بچے لاکے اپنے مہمانوں کو دکھا دیں گے اب یہ والی دوائی استعمال کرتے ہیں دیکھیں پھر اس سے سب کو پتہ کھل جائے گا کہ آپ کو شوگر ہے یا کوئی بلڈ پریشر کا مرض ہے یا بخار ہے کچھ بھی تو بچوں کی پہنچ سے تمام دوائیں دور رکھیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں ہم پروگرام میں لے رہے ہیں ایک وقفہ کیونکہ وقفہ ضروری ہے وزارت بہبود آبادی حکومت پاکستان ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ایک سنجیدہ پہلو پر انسان پر ایک وقت ایسا ہاتا ہے جب اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی یہ نفسہ نفسی کا دور ہوتا ہے مفاد پرستی کا دور ہوتا ہے اس میں باپ کو بیٹے کا خیال نہیں رہتا ماں کو بیٹی کا خیال نہیں رہتا یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب شادیوں میں کھانا کھولا جاتا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شادیوں میں کھانا تو اپنی جگہ پر ہی ہوتا ہے جو آپ کے مہمان ہوتے ہیں انہیں کھولا جاتا ہے چھو اب جمچین دستی صاحب ایک ایسی شادی میں گئے اور مسلسل تین گھنٹے تک کھانا کھاتے ہیں تین گھنٹے تک کھانا کھا رہے ہیں ایک شادی کیسے ممکن ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوا اور جب وہ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ میں تو ساتھ ساتھ عوام کی بات پر عمل کرتا ہوں مجھے کارڈ موصول ہوا اس پر لکھا تھا کھانے کا وقت میں دس بجے سے لے کر ایک بجے تک تین گھنٹے تک آپ نے وقت بریائے اور ناظرین بات کر لیتے ہیں سنہرے دن کی نہیں یہ پی ٹی وی کے ڈراما سیریل ہم سنہرے دنوں کی بات کر رہے ہیں جب میاں نواز شریف صاحب باہر ہوا کرتے ہیں نہیں جدہ میں نہیں موجودہ مکان اسے باہر ہوا کرتے ہیں جیل میں نہیں تھے یار ہر چیز کا ہر جگہ کا افتتاح کرتے رہتے ہیں دے دھنا 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 اتنے فیتے نائی کیانی کٹتے تھے جتنے نیا ساتھ ایک ایک مقام کا تین تین بار افتتاح کر دیا کرتے تھے جب سے کوٹ لکپت گئے ہیں کسی پروجیکٹ کے افتتائی اسی بات سے تنگ آ کر کے کراچی میں موجود ایک چورنگی کا افتتاح ایک ٹرک درائیور نے کچھ یوں کر دا اب بھائی جب آپ نہیں کرو گے کسی چیز کا افتتاح تو لوگ مجبور ہوں گے پھر خود ہی افتتاح کرنا پڑے گا اور ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ کر لے جگاڑ کر لے کر لے کوئی جگاڑ پورا ملک جگاڑ پر چل رہا ہے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کسی دکان کا تعلہ بند ہے تو یہ نہیں سوچتے اس کی چاوی کا ہے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ چاوی سے تو یہ کھولی جاتا ہے میرا جاوی کے کیسے کھولے گا آؤ کوئی جگاڑ کرتے ہیں جب لائٹ گئی بھی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بل جمع کرانا ہے یا کال سینٹر پہ انہیں کمپلین کرنی ہے بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کال کریں گے کمپلین کریں گے تو لائٹ تو آئی جائے گی گمنا مار کے دیکھتے ہیں کہ لائٹ کیسے آئی گی اسے کہتے ہیں جگاڑ اور اسی قسم کے جگاڑ سے پورا ملک چل رہا ہے ایسا ہی ہے ایک جگاڑ ان بھائی صاحب نے لگایا ہے اپنا بس کا ویگن کا کرایا بچانے کے لیے اس کا کرایا بچانے کے لیے دیکھئے دارا ان کا جگاڑ ملک چل رہا ہے بیٹا یہ گھائیں تم لے تو جا رہے ہو آر ایس ایس والوں کو فون کر کے باتا ہمیں کرتوں کو کچھیں نہیں سکتے ایسی پھولتہ پاپی سمجھتا گیا ہوگا اور ناظرین کہتے ہیں everything is fair in love and war مطلب love and war میں ہر چیز گوریوں نہیں جائے اچھا ساری وہ fair ہے fair نہیں ماف کی دیئے گا انگریزی میں طرح بھارت نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر چاک و چوبند دستیں تیار کر لیا ہیں جو کہ مل کے پاکستان کا مقابلہ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ان کی فوجی مشکے ہو 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 کبھی الفا کبھی بریو کبھی چارلی گی برگو تفاقم لڈی أека موسیقی اور ناظرین انسان بدلتے رہتے ہیں دور بدلتے رہتے ہیں شہر بدلتے رہتے ہیں ملک بدلتے رہتے ہیں لیکن جو چیز آپ کو اپنی پہچان سے جوڑی رکھتی ہے وہ ہے آپ کا کلچر کلچر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی غیر ملک میں بھی ایڈنٹیفائی کر دیتی ہے کہ آپ کس کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کلچر نہیں بدلنا چاہیے لیکن بری بات اور قابل فکر جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم اپنا کلچر بھول رہے ہیں شدت سے بھول رہے ہیں ہمارے بچے اس کلچر کو آگے نہیں بڑا پا رہے ہیں جو ہمارے والدین سے ہم نے لیا تھا اور اس کی اہم غلط وجہ جو ہے وہ ہم خود ہیں ہم ہی وہ ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کلچر کو آگے نہیں بڑا پا رہے ہیں ابھی پرسوں کی ہی بات ہے میں نے دیکھا گاڑی میں سے ایک گھنٹہ ڈرائب کرنے کے باوجود کراچی شہر میں گاڑی میں سے کسی نے کچھنا نہیں پڑا یہ ہمارا کلچر کو آگے ہیں میں نے دیکھا کہ اس ایک گھنٹے کی ڈرائب میں کسی کے ہاتھ میں پلاسٹک بیگ نہیں تھا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے اور تو اور جب میں اپنے گھر کی پارکنگ میں پہنچا ایک بچہ جوز پی رہا تھا جوز ختم ہونے کے بعد ڈبا اس نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے اس ڈبے میں ہوا بھر کے ہم نے اسے پوڑنا پھا لیکن اب ہم نے اسے چھوڑ دیا ہم نے کلچر پہ پڑا اور ناظرین آپ کو بتاتے ہیں سینسر پولیسی کے بارے میں جی ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ موویز کے اوپر کی طرف کسی میں لیفٹ میں کسی میں رائٹ میں نمبرز لکھے ہوتے ہیں وہ نمبرز بسیکلی آپ کے جو ویور ہے اس کی ایج کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں اگر تھرٹی لکھا ہے تو تیرہ سال سے کم عمر کے بچے وہ موویز نہ دیکھیں اگر سیون لکھا ہے تو اس سے کم عمر کے بچے نہ دیکھیں اگر پی جی لکھا ہے تو ہر عمر کے بچے دیکھ سکتے ہیں پیرنٹل گائیڈنس کے ساتھ یعنی پیرنٹل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح سے آج کا یہ پروگرام بیگ مات نہ دیکھیں کیونکہ ہم شہروں کے لیے ایک ایسے بابا جی ڈھونڈ کے لائے ہیں جو کہ اپنی شادی شدہ بربادی کی زندگی کی داستان اس گانے میں سنا رہے ہیں کچھ یوں تو یہ تو بابا جی نے بتا دیا لیکن ہمارے بابا حسن جانگیر کیا کہے گئے ہیں وہ بھی سن لی ڈی ہے کہ دل جو دکھا ہے اس سے لائیو میٹ کمی نہ ملو ہٹو بچو انی مینی مینی سینی سینی مینی پو انی مینی مینی سینی سارے کریں جو آرام سے اتمنان سے فارغ ہو کے کام سے پرفیوم لگا کے کٹ چٹ کر کے تھوڑا پہلے شام سے پھر دوستوں میں جائیے اور خوب مزے اوڑائیے روٹے نہ کوئی آپ سے سب کا دل بہلائیے چھوڑے بات نکلے گی تو کہیں دور تلک جائے گی فرند میں چھوڑا نمستہ گیا ہوگا اور آدھرین لوگ کہتے ہیں میں شرابی ہوں تم نے بھی شاید یہی سوچ لیا یار یہ گانے مت لکھ کے لائے کرو اس میں کیا ہوگی ہے تم لوگ لوگ کہتے ہیں ہمارے حکمران ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہمارے حکمران ہمارا خیال کس طرح سے رکھتے ہیں وہ طریقے کار بھی بتایا گیا ہے حکمران کوئی بھی ہو ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ غریب چین کی نیند بھوکا نہ سوئے بس اس کی بھوکا علاج یہ ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ ملے اس سے غریب بھوکا سو ہی نہیں سکتا وہ بھوکا جاگ لیا لیکن بھوکا سو نہیں سکتا اب آپ دیکھ لیں اردو عدب میں مثال ملے گی آپ کو کوئی محاورہ ہے محاورہ صرف یہی ہے کہ وہ بھوکا سو گیا وہ بھوکا جاگا یہ محاورہ ہے اور ناظرین وزیر نہ پانی نہ بجلی معاف کیلے گا میرا مطلب ہے وزیر پانی اور بجلی نے کہا ہے کہ اپوزیشن خامہ خام ہم پر تنقید کر رہی ہے ملک میں کسی چیز کا بہران نہیں بلکل صحیح کا حضر آپ نے ملک میں کسی چیز کا بہران نہیں یہاں پانی بھی ہے بجلی بھی ہے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے سونا بھی ہے ٹھنڈے گرم پانی کی لائنیں بھی ہیں اٹیچ باتروم بھی ہے لاؤنج کے اندر وڑالا ٹی وی بھی ہے ہر چیز ہے اس کے اندر اور چار سو فج چوڑے کشادہ روڈ پر یہ ملک واقع ہے اور ناظرین نے کسی ملک میں کسی ملک میں ہمیں نہیں پتا کون سے ملک کسی ملک میں سیاست پر ایک کتاب لکھی گئی اس کی تشریح کچھ عودوں کے حساب سے یوں کی گئی کہ اس کتاب کے مطابق وزیراعظم اسے کہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ وعدے کر سکے سینئر پارٹی رہنما کا مطلب ہوتا ہے دوسرے رہنماوں سے اتحاد بنائے رہے ہیں وزیر خزانہ اسے کہتے ہیں جو عوام کو یہ بتا سکے کہ ملک پر کتنا کرزہ ہے اور صدر اسے کہتے ہیں جو ہر موقع پر خاموش رہنے کا اپنا ہی ریکارڈ خود توڑ سکتے اور اپوزیشن لیڈر اسے کہا جاتا ہے جو کہ نہ حکومت کو چلنے دے گا نہ گرنے دے گا یعنی چت بھی میری پٹ بھی میری ٹھینگا بابو جی دا یہ ٹھینگے والے ٹھینگے کسا دیا والی انگلی بھی ہو جائے تو پھر یہ وہ بن گئے میں 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 ناظرین کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو جھوڑ بولنے کی عادت نہیں لیکن کبھی کبار غلطی سے موں سے سچھ نکل جاتا ہے آہ مات کی بھی گا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کبار غلطی سے موں سے جھوٹ نکل جاتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی ٹرینگ کس ٹریک پر جا رہی ہے اور مریم اورنگ زیب اپنا موبائل کیسے چاہتا ہے بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کون کون سا سیاستدان کیسے فسلا ہوں سیگمنٹ پھسل گیا ہوگا میں ہم نے اعتصاب کرنا ہے وزیراعظم کو گلے سے گسیٹ لاؤ کیا ہو بھائی میں عمران خان کا defender ہوں ہم پھرسل میں نہیں آنے ہوا لیکن پریشان نہیں ہونا تھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں جناب کاش کے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی پاکستان کی عوام کو الرٹ رہنا چاہیے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اس ملک میں بولنٹ اچھا ہونا چاہیے نہیں دیکھتا انجن آیا کہ نہیں رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب عرف چیدہ ٹلی ہم معروف پنڈی کا شیطان جاغ پنجابی جاغ ان پاغنوں لگ جا گا ان جھوٹوں کا تو مقابلہ میں نہیں کر سکتی ہم نہیں چاہتے کہ گوگالی گلوچو برائے مہربالی عوال کی عزت کرنا سیکھو توجہو توجہو بس میں گال مکان لگا معصومیت کے اندر بندے کو معصوم باتیں ہی کرنی چاہیے ہم لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ایسا جھوٹ نہیں چکتا آپ کے اوپر الزامات ہیں ہم نے ڈاکا ڈالا ہم نے چوری کی آپ میرا خائد ہے کہ آپ سب آپ حسین بلاد کرے خدا آپ آہ آہ خسلیاں ہوگا آہ جی ناظرین تو یہ تھا آج کا شو ہستر ہے مسکراتر ہے اور مودی جی کی صحت کا خیال رکھیں اتنی زیادہ بھی ریکارڈ نہیں لینے چاہیے بہرحال اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو 090078601 پر میسیج بھیجیں اور انجوائی کریں چل کریں ہمیں آپ کو مشوری کی ضرورت نہیں اپنا مشورہ آپ نے پاس رکھیں تمام دعویوں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ہمارا پروگرام دیکھنا ہے اور ہمارا پروگرام اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وقت پر کیمل اور بجلی دونوں کا بیل عدد کر دیجئے گا ورنہ پھر نہ کہنا کہ ہم نے تمہیں وارننگ نہیں دی اپنا خیال رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ مٹھوڑ جاؤ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے